مچھلی مچھلی لیکن رنگین، نونیگم، کھیل کی مچھلی نہیں، مچھلیاں جیسے ڈاٹرز، مائن وز، شائن رز اور ڈیس شمالی امریکہ کی مچھلیوں کا تقریباً ایک تہائی حصہ خاندان میں اور اس کے بارے میں پانچوہ حصہ ڈارٹل اور پرچ فیملی میں ہے مشرقی ریاستہ متحدہ نے تقریباً مغربی ریاستوں سے چار گنہ زیادہ مچھلیوں کی اقسام پھر بھی جنوب مغربی سہراؤں میں ایک قابل ذکر مچھلی ہے، اہوانات جنوب مشرقی ریاستہائے متحدہ امریکہ کی بندرگاہ ہے آبائی میٹھے پانی کی مچھلی کا سب سے بڑا تنوو، اوور کے ساتھ چھے سو دیسی مچھلیاں کہ امیر ترین تنوو والی ریاستیں مچھلیوں میں ٹینیسی تین سو بیس پر جاتیوں، کینٹکی دو سو چھیالیس شامل ہیں پر جاتیوں اور ورجینیا دو سو چھبیس پر جاتیوں، نونیگم مچھلیاں، اگرچہ انگلرز کی طرف سے تاقب نہیں ہیں، اس کے باوجود اہم وہ کئی طریقوں سے ہماری خدمت کرتے اور ہمارے تحفظ کے مستحق ہیں نونیگم مچھلیاں ایک ہیں، فوڈ چین، کھانا کھلانے میں اہم ماحولیاتی لنک، کیڑوں پر اور کھیلوں کی مچھلیوں پرندوں کے شکار کے طور پر کام کرنا اور دیگر جنگلی حیال وہ بھی اہم اشارے ہیں اپانی کے میار اور ماحولیاتی نظام کی صحت مثال کے طور پر، اے مچھلی کا مارنا اندی سے مچھلیوں کا غائب ہونا شہریوں کو آبی علودگی سے آگاہ کر سکتے ہیں بدقسمتی سے نان گیم مچھلیوں میں تیزی سے کمی آئی ہے پچھلے تیس سالوں میں کسرت اور تنووں میں مچھلیوں کی ستاون انوا ازیلی اقسام ہیں پچھلی صدی کے دوران ناپید ہو گئے بشمول چار، ورجینیا میں مچھلیوں کی کم از کم سولہ اقسام بن چکی ہیں ایک ہزار نو سو چٹ سے ریاست ہائے متحدہ میں ناپید تقریباً سبھی دریائے کلوراڈو کی مچھلیاں خطرے سے دو چار ہیں اے دھمکی دی چار سو ترانوے جنوب مشرقی میٹھے پانی میں سے مچھلیاں نوے سے زیادہ مصیبت میں ہیں پرندوں کو دیکھنے کی طرح واضح طور پر مچھلیوں کا مشاہدہ پانی کی ندیاں اور جھیلیں مرجان کی چٹانوں پر اور اندر ایک ویریہ مطمئن کرنے والے مشاغل ہیں میدان میں آپ کر سکتے ہیں ایک ندی میں نیچے دیکھتے ہوئے ساحل کے ساتھ ساتھ چلینہ جھیل مچھلی کے ساتھ تیراکی اور سنورکلنگ بھی ہے ان کا مشاہدہ کرنے کا ایک اچھا طریقہ پانی کے اندر انسان مچھلیوں کے لیے کم خطرہ دکھائی دیتے ہیں جو اکثر ہوتی ہیں متجسس اور قریب سے پانی کے اندر مبسرین سے رابطہ کریں مزید برا گھر میں مچھلی کا ایک ویریم رکھنا بہت اچھا ہے شوق لاکھوں لوگوں کی طرف سے لطف اندوز عالمی سطح پر ویٹ لینڈز میں جنگلات کے مقابلے میں تین گنہ تیزی سے کمی آئی اور ہماری لیونگ پلانٹ رپورٹ دو ہزار بیس کے مطابق ایک ہزار نو سو سکتر سے اب تک میٹھے پانی کے فکرے کی آبادی میں چوراسی فیصد کمی آئی زمینی یا سمندری حیاتیات میں حیاتیاتی تنوہ کی کمی کی شرح سے دگنا میٹھے پانی کی تمام اقسام میں سے ایک تہائی مدومیت کے خطرے سے دو چار ہیں جن میں شامل ہیں میٹھے پانی کے کچھوں کا ایک سکت چالیس فیصد ایمپیبینز تیس فیصد میٹھے پانی کی مچھلیاں اور تیتالیس فیصد میٹھے پانی کے ستنداروہے کا شدید خطرے سے دو چار پرجاتیوں میں سے ایک چوتھائی میٹھے پانی کی انواہ ہے حیاتیاتی تنوہ کے نقصان کی بنیادی وجوہات بہاؤ میں ردو بدل، آلودگی، رہائشگاہ کا انہتات اور نقصان، پرجاتیوں کا زیادہ استحصال اور ناغوار غیر مقامی انواہ مختلف ماحول کی ایک بڑی تعداد کی وجہ سے نمکین پانی تازہ پانی سے زیادہ متنوے جانداروں کی حمایت کرتا ہے زمین پر موجود دو تہائی جاندار اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ کھارے پانی میں گزارتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھول شکریہ